بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے آپ کس طریقے کو جاری رکھا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خصوصی طور پر احتمام ہوتا تھا پھر انہوں نے قصد و ارادہ آپ کا بھی کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچے اور ہمارے شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچے اگر ان بھائیوں سے پوچھو یہ ہے کیا تو یہ بتلاتے ہیں کہ عرف میں گیارویں شریف شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی نیاز کو کہتے ہیں جو ربی العاخر کی گیارہ تاریخ کو دی جاتی ہے اس کو بڑی گیارویں شریف کہتے ہیں ورنہ کچھ لوگ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو گیارویں مناتے ہیں جس کو چھوٹی گیارویں شریف کہتے ہیں لیکن اسپیشل ربی العاخر کو منا جاتا ہے اس مہینے میں کیوں اس لیے کہ اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی اس کے پیچھ اور بھی داستان وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جب زندہ تھے تو ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو ایک اسپیشل وقت متعین کر کے اپنے شاگردان سے مخاطب ہوتے تھے اور ان کو سوال و جواب کا موقع دیتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے تو وہ اپنی زندگی میں یہ سب کام کرتے تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو وہ اپنی زندگی میں غریب و مسکینوں کا کھانا کھلاتے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ گیارہ ربیو الاخر کو بلکہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انسال سواب کرتے تھے ایسے ہی جیسے آج کیا جاتا ہے یہ ان کی طرح منصوب ہے اور یہ ان کی سنتی ہے اپنائے ہوئے ہیں اگر ان کے عالموں کی بات کی جائے میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں عوام بتا نہیں کیا کیا سوچتی ہے ان کے بڑے بڑے علماء ٹاپ لیول کے علماء جو شوشل میڈیا پہ فیمس بھی ہیں جو صاحب کتاب بھی ہیں اور ان کے اہاں مرجع و مسدر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے علماء کی بات کی جائے کہ بھائی گیارہوی شریف کیا یا کونسی چیز ہے جو دین میں آگئی پہلے نہیں تھا تو کہتے ہیں جنابِ علی یہ گیارہوی شریف قرآن و سنت سے ثابت ہے پھر اس کے بعد وہ عیسالِ ثواب کی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں دلیل میں پیش کرتے ہیں اور اس پوری گیارہوی شریف میں دین سے ملتا جلتا ٹکلا صرف عیسالِ ثواب ہی کا کونسیپٹ ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے اس میں بھی بدات شامل ہوئی ہے عیسالِ ثواب کے ہم قائل ہیں ہر قرآن و سنت کا ماننے والا عیسالِ ثواب کا قائل ہے لیکن اس کی اتنی ہی لیمٹیشن ہے حد ہے جتنا کتاب و سنت میں بتلایا گیا لہٰذا ان کے علماء جو ہیں وہ اس گیارہوی شریف کے پیچھے کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ پیرانی پیر کی روح کو عیسالِ ثواب کرنا ہوتا ہے اور یہی گیارہوی شریف ہے اگر عمام کچھ اور کر رہی ہے تو اس سے ہم بری ہیں لیکن ہمارا یہی عقیدہ ہے یہ علماء بتلاتے ہیں لیکن حقیقت علماء ہی کی زمانی جب سنی ہے تو یہ کچھ اور بات ہوتی ہے جیسے کہاوت مشہور ہے ہاتھی کے داد دکھانے کے اور کھانے کے اور یہاں بھی ہے یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ مو سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصالِ ثواب والا کونسپٹ جو یہ پیش کر رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے یہ ان کے عمال سے واضح ہے ان کے بیانات سے واضح ہے ان کے اقوال سے واضح ہے اور ان کی خاموشی سے بھی واضح ہے وہ کیسے ابھی حقیقت سامنے آئے گی لیکن تھوڑی دیر کے لئے رکھ کر عصالِ ثواب ہی کے کونسپٹ کو لے کر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے پانسو ایکسٹھ ہجری میں وفاد پا جانے کے بعد آج تک ان کی گیارویں منا کر ان کو غریبوں کو کھانا کلا کر ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس پر کچھ سوالات کچھ اعتراضات اعتراض نمبر ایک عصالِ ثواب کے لئے قرآن و سنت سے کچھ دلیلیں ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وِنْقَتَعَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةَ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عامال کے دفتر بند کر دیے جاتے ہیں سوائے تین کے عِلْمٍ اِنْتَفَعُ بِهِ اَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَا اَوْ عِلْمٍ عِنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُ لَهُ صدقِ جاریہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے نیک اولاد جو دعا دے اس کے بعد حدیثوں میں تذکرائی ابھی ملا ہے جیسا کی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی والدہ کے لئے صدقہ کرنے کی اجازت اللہ کے نبی سے مانگی تھی اور آپ سے ایک فتوہ پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اپنی وفات شدہ والدہ کی جانب سے تم صدقہ کر سکتی ہو یہ صحیح بخاری میں دوہزار سات سو چھپن نمبر پر موجود ہے اسی طریقے سے کسی انسان پر اگر فرض روزے باقی رہ گئے اور وہ دنیا سے چلا گیا اس کیوں پورا نہ کر سکا تو اس کی آنے والی اولاد اس کی جانب سے وہ روزہ پورا کر سکتی ہے جیسا کی صحیح مسلم کتاب وہ سیام ایک ہزار ایک سو اٹالیس میں موجود ہے اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن وہ حج نہ کر سکا تو اس کی اولاد اس کی جانب سے حج بدل کر سکتی ہے یہ بھی صحیح بخاری ایک ہزار آٹھ سو باون میں موجود ہے اور ہر میت کے لئے دعا کرنا کھلے عام مطلقا جائز ہے اور اس کی پہلی اور بڑی مثال ہے جنازے کی نماز میں ہم لوگ اس کے لئے اللہ مغفر لحیرہ و میتنہ کرتے ہیں دعا یہ عصال سواب کا صحیح کونسپٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہاں اور کس مور پہ بتایا کہ کسی کے عصال سواب کے لئے آپ کوئی دن متین کر لو اس کا کوئی ثبوت نہیں گیارویں تاریخ متین کرنے کے پیچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیا لوجک ہے کیا حکمت ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصال کے لئے میت کے عصال کے لئے صدق جاریہ کا ذکر کیا عام صدقے کا ذکر فرمایا اس میں کھانا بھی آسکتا ہے کپڑا بھی آسکتا ہے غریبوں مسکینوں کو کھلانا پھلانا ان کی دیکھ ریک کرنا ہر چیز آسکتی ہے لیکن آپ نے گیارویں کے لئے کھیر حلوے رومانڈے کو کیوں ضروری قرار دے دیا بغیر کھیر کے گیارویں شرف ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہوتی ہے کی نہیں بتائیے کھیر تو اس کا حصہ بن کے رہ گئی ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کھیر حلوہ مانڈا یہ کس نے بتایا کہ یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آج تک صرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہی ہیں جو وفات پائے ہیں جن کو عصال سواب کے ضرورت ہے اور کوئی نہیں تھا آپ نے انہیں کو کیوں چنا اور ان کے علاوہ دوسروں کو کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا ان کو انہیں کیوں کی ضرورت ہے بھئی ان کو آپ غوث آدم بھی کہہ رہے ہو دستگیر بھی کہہ رہے ہو دوسروں کو مشکلات سے نکالنے والا بھی کہہ رہے ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے سوتے جاکتے یا غوث یا غوث اپنی عوام کو سکھا بھی رہے ہو پھر ان کے لیے اس آل سواب کی آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے چوتھا سوال اس آل سواب کس کے لیے ہے زندہ کے لیے کی مردہ کے لیے مردہ کے لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ادا ماتا جب وفات پا جائے آدم کی اولاد تب یہ یہ چیزیں ہیں جتنی بھی حدیثیں اس آل سواب پر ہیں سب میں مردے کا تذکرہ ہے کہ کوئی اگر مر گیا ہو تو اس کے لیے اس آل سواب زندہ کے لیے اس آل سواب ہوتا ہے نہیں تو جنابِ علی آپ جس کی گیاروی شریف منا رہے ہو آپ اسے تو مردہ مانتے ہی نہیں اور آپ اسے تو ایسا زندہ مان رہے ہیں کہ زندہ انسان کو بھی اس طرح زندہ آپ نہیں مانتے اگر کوئی کہہ دے پیرانے پیر شیخ عبدالخادر جیلانی رحمہ اللہ نعوذ باللہ وفات مان گئے تو آپ اس کو مارنے کے پر دور آتے ہو اس کو مردہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو ان کو آپ زندہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی پوری زور لگا دیتے ہو قرآن و حدیث میں تحریف کر ڈالتے ہو لڑائی کی لڑائی کر ڈالتے ہو تو آپ کے عقیدے کے حساب سے تو مردہ ہی نہیں پھر ان کے لیے اسالِ ثواب اور یہ گیاروی شریف کی ضرورت کیا ہو گئی تو یہ چار سوالات اس پر بنتے ہیں دراصل میرے بھائیوں اسالِ ثواب کی کہانی نہیں ہے کہانی کچھ اور آئیے اب آپ کو حقیقت سے پردہ اٹھاتے وہ یہ گیاروی شریف کا راز یہ ہے کہ ان کے یہ عقیدہ بتایا گیا کہ جو شخص گیاروی نہیں کرے گا حلوے مانڈے نہیں بنائے گا مکرے نہیں زبا کرے گا مرغے نہیں زبا کرے گا غوث پاک کے لیے نظرانی نہیں پیش کرے گا نیاز نہیں کرے گا تو جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یہ بس صحیح ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جانور اگر پال رکھیں آپ نے وہ جانور دودھ نہیں دے گی دودھ کے بجائے خون نکل سکتا ہے تھن سے اور اگر یہ سب نہ ہوا تو آپ کی کمائی میں آپ کے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی یہ ڈر یہ ڈر عوام کو دکھایا گیا کہ اگر آپ نے گیاروی نہ کیا تو یہ اب سوال یہ ہے ڈر کیوں ہے یہ ڈر کیوں دیا جا رہا ہے تو اس ڈر کے پیچھے ایک مشرکانہ عقیدہ ہے یہ اصل اس کی حقیقت ہے مشرکانہ عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غفر اللہ لہو کو یہ لوگ چتنے گیاروی خور گیاروی کھانے والے لوگ ہیں یہ غوث آزم مانتے ہیں یہ بات صحیح ہے غوث آزم کہتے بھی ہیں غوث پاک مانتے بھی ہیں غوث آزم کہتے بھی عقیدہ بھی رکھتے ہیں ہر طرح کے اختیارات رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں تقدیر پر آپ کے ہاتھ میں انسانوں کی تقدیر کا ریجشٹر آپ کو اللہ تعالی نے تھما رکھا ہے لہٰذا یہ جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں انفیقون کی قدرت سے اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے یہ اختیارات جو اللہ کے لئے خاص تھے اٹھا کے کس کو دے دیا گیا شیخ عبدالقادری جی لانی رحمہ اللہ کو اس لئے در بنتا تھا تمہیں لوگوں نے پھر کہا کہ جیسے اللہ رب العالمین کے غزب سے اور غصے سے بچنے کے لئے صدقات و خیرات کیا جاتے ہیں نبی نے فرمایا صدقات و خیرات سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایسے ہی کچھ مال خرچ کر کے غوث آزم کو خوش کیا جائے کہیں ناراض نہ ہو جائے یہ دراصل گیاروی شریف وہاں سے آتی ہے